میرے ساتھ اس وقت تو موجود ہیں سہر خان جو میری طرح باتون ہی تو ہیں ہی اور لیکن یہ ان چند ایکٹرز میں سے ایک ہیں کہ ان سے بھی زیادہ جن کا کام بولتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ جب رنگ محل آپ کا آیا تو گھر والوں کی طرف سے کیا فیڈ بیک تھا اور اب آپ فاسق کر رہی ہیں تو فاسق دیکھ کر کیا ریمارکس دے رہے ہیں کیونکہ دونوں کیاریکٹرز بہت ڈیفرنٹ ہیں اچھا سب سے پہلی بات تھا میری گھر والے بہت مشکل سے میری تعریف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو رنگ محل میرا پہلا کیاریکٹر تھا جس پہ مجھے بہت زیادہ اپریسیشن سب سے زیادہ گھر سے ملی مطلب میری بہن درامے نہیں دیکھتی لیکن وہ رنگ محل واہی درامے جس نے ایک اپری سوڑ اس کی نہیں چھوڑی تو اب میری امی کو ذرا کہتی ہیں تو میں میں روتے بھی نہیں دیکھ سکتی کہ رونے دونے والے کیاکٹرز ہوتے ہیں امی کہتی ہیں تم کیوں کرتی ہو تو ابھی میں فاتمہ گرلی تو اتنی خوش ہے کہتی ہیں نماز تم پڑھتی ہو نا اس لی میں میں کہتی ہیں امی کیا ہو گیا یار ملہ میں پڑھ رہی ہوتی ہے نماز تو یہ بہت چینج آیا ہے گھر والے بہت خوش ہے کہ چلو نماز پڑھ رہی ہے اور اتنا اچھا کیاریکٹر ہے اچھا مہا پارا کے کیاریکٹر میں آپ نے سہیل کو تھپڑ مارا پھر رائیت کو تھپڑ مارا اب فاتمہ کے کیاریکٹر میں امیر کے بھی آپ نے وہ لگا دیا تھپڑ پہ تھپڑ مارا ہے نا آپ نے ہے تو کیسے یہ جو سین ہوتا ہے تھپڑ والا اس میں ری ٹیکس دینے پر مزہ آتا ہے کسی کو تھپڑ لگانے میں اچھا مجھے مزہ تو مجھے بہت عادا تھا تھپڑ مارنے میں لیکن کھاتا کوئی نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ہم اسلی میں تھپڑ مارتے ہیں اور میں کوش کرتے ہوں کہ میرا نہ لگے کسی کو تو ہم بس مائم کر دیتے ہیں اور لگ جاتا ہے ہلکاسا لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ کچھ جگہوں پہ میں نے مارے اور اسلی میں لگا ہے تو یہ ایک ٹرک ہے کہ میں نہیں بتا رہی تھپڑ کیسے مارتے ہم لوگ ایک چیز ہماری بہت سے ہے کہ میں نے بھی کیونکہ پولٹیکل سائنس پڑھائی تو میرا کوششن آپ سے یہ ہے کہ پولٹیکل سائنس پڑھ کے کونسٹیٹیوشن پڑھ پڑھ کے آپ ایکٹر کیسے بن گئی میری ایک فرینڈ ہوتی تھی وہ ہم ٹی وی میں وہ مارننگ شو اورڈنائز کرتی تھی سنم جنگ ہوتی تھی وہاں پہ تو انہوں نے سنم جنگ سے بات کی سنم جنگ نے مجھے دیکھا اور ان کو میں پسند آئی انہوں نے کہا سہے تم کرو ایکٹنگ اور یہ وہ انہوں نے بات کی اور اس طرح سے میں فیل میں آگئی کبھی شدید غصہ یا جھگڑا ہوا ہے کسی سے آپ کا سیٹ پہ سیٹ پہ نہیں نورمل کے بھئی آج تو میں اس کو کٹکے ہی ہوں گی آمم اس اچھ فیلڈ میں تو کسی کے ساتھ ابھی تک تین سالوں میں نہیں ہوا کہ بہت بڑا پڑا ہو گیا اور مہنے والا نہیں میں کہتی ہوں چھوڑی دو میں کہتی ہوں کتنا زیادہ نہیں ہاں جب فیلڈ میں نہیں تھی اس سے پہلے میں بہت لڑاکہ تھی بہت لڑاکہ تھی علی انساری اور حارون شاہید دونوں ہی اچھے ایکٹرز ہیں جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے کس کے ساتھ زیادہ کام کر کے مزایا ہے جس کے ساتھ انجوائے کیا ہو علی کے ساتھ زیادہ مزایا کیونکہ علی میں ہمائیوں عروبہ اور ہماری جو پوری رنگ مہل کی کاس تھی ہمارے محسن بھائی محسن سر ہو گئے یا اور جتنے بھی لوگ تھے ان سب سے اتنی اچھی بارننگ تھی اتنی اچھی بارننگ تھی کہ ہم اتنی تفریہاں کرتے تھے رنگ مہل کی سیٹ پہ کہ میں بتا نہیں سکتی کہ ہم کتنا مزا کرتے تھے انڈسٹری میں کون سا ایسا ایکٹر یا ایکٹر ایسا جن سے آپ متاثر ہیں مجھے ہونسلی میں ابھی کہ تو میں بات نہیں کر رہی لیکن جب میں اس فیلڈ میں نہیں تھی نا مجھے تب سے سبا کمر بہت پسند ہے تب سے اور میں تب بھی ان کے درامے دیکھتی تھی ہاں ماشا اللہ نو ڈاوٹ تو تب سے مجھے وہ پسند ہے اور آج بھی میں کہتی ہوں کہ جو پہلے پسند ہی آج بھی وہی پسند ہے آپ کی میں انسٹری سٹوریز چیک کرتی رہتی ہوں وہ ہماری جو ساری کاس رہے ہیں فاسک کے ان کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں مجھے اچھی بارڈنگ کس کے ساتھ آپ کی سیٹ پرseason میری سب سے اچھی بارڈنگ جس کے ساتھ ہے عد森 کے ساتھ ہے اسپی هرون جان سے بھی ہے اچھی لیکن ہم جو چاروںENCE ہے جو ہم چاروںوں تعمال ہم چاروں میں اچھی بارڈنگ ہے تو ایسا پی رہنج ہے کہ کسی کے ساتھ واقفچतے تھے ہوں جب چاروں اپنے آپ ناورا مزاک کرتے ہیں سوشیل میڈیا پر کھومنٹس آ کے مدھتی ہیں میں بہت کومنٹس پڑھتی ہوں ایوان جو مجھے پرسنل میں میسیجز آتے ہیں میں وہ بھی پڑھتی ہوں اور لوگوں کا ایسے لگتا ہے میں نہیں پڑھتی لیکن لوگ اتنا پیار کرتے ہیں ماشاءاللہ اتنا پیار مجھے دیتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے ان کے کومنٹس پڑھ کے ان کے میسیجز پڑھ کے لوگ کتے آپ رپلائے نہیں کرتی میں کتے کتنوں کو گروھ رپلائے لیکن یہ کہ ہاں میں پڑھتی ہوں کومنٹس پڑھتی ہوں کوئی ایسی جگہ جہاں آپ جانا چاہیں گی پوری دنیا میں کوئی فیوریٹ پلیس کہ بھائی مجھے یہ وزیٹ کرنا ہے لازمی ایسے اچھ کوئی بھی نہیں ہے ہاں میں یورپ جانے کا تھا وہ میں گھوم کے آگئی تھی اور اس کے علاوہ ایسے اچھ نہیں ہے کوئی مجھے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے حج کرنا ہے اچھا میں پہلے ہر کسی کو بولتی تھی اور مجھے حج کرنا ہے اور انشاءاللہ جب اللہ نے چاہا تو مجھے کسی نے راتا ہے یہ تم کیا بولتی ہو اللہ نے چاہا تو جب کہیں جانا ہوتا ہے گھومنے اومنے کے لئے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے اس وقت نہیں چاہا ہم پیسے لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ پلان کر لیا ڈیٹس مینج ہوئی اور چلے جاتے ہیں لیکن جب عمرے کی بات آتی ہے جب حج کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے چاہا تو اللہ بھی تب چاہے گا جب آپ چاہو گے آپ پہلے ڈیسائیڈ کرو کہ آپ نے جانا ہے جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا یہ ڈراما نہیں کرنا یا یہ کمرشنل نہیں کرنا تو ہم جب یہ ہاں چوئیس نا تو وہ مجھے اب میں وہ چیز نہیں بولتی لیکن جب مجھے ٹائم میں لے گا انشاءاللہ میں ضرور ہوں انشاءاللہ آپ کے خواہش ہو رہی ہو شوٹنگ میں کافی کافی گھنٹے لگ جاتے ہیں دن لگ جاتے ہیں پورا پورا تو فیملی کو ظاہر سے باتے آپ اتنا رسپونس نہیں دے پاتے اتنا ٹائم نہیں دے پاتے کیسے بانے جو پاتے ہیں چیزیں مینج تو نہیں ہو پاتے ہیں بہت مشکل سے ہوتی ہیں کیونکہ میں جب صبح نکلتی ہوں تو میرے بہن بھائی سارے سکول جا چکے ہوتے ہیں کوئی انیورسٹی ہوتا ہے اور جب میں گھر واپس آ رہی دن تو سب سو رہے ہوتے کیونکہ سب کو ارلی جانا ہوتا ہے تو یہ تھوڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ام ہی میری جاگری ہوتے ہیں صبح بھی اور رات میں جب تک میں نہیں جاتی گھر اور سنڈے کا دن ہوتا ہے جو میں کوشش کرتے ہوں کہ میں سنڈے کو کام نہ کرو تو میں سنڈے والا دن گھر والوں کو ہی دیتی ہوں آپ اپنے بھائی موبین کے بھی بہت کلوز تھیں اور میں کہنا چاہوں گی کہ یہ کسی بھی اپنے کو کھونا ایک بہت بڑا لوس ہے لیکن جانے والوں کے تو جانے کے بات جو لائف ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھنے ہوتی ہے لیکن اب کی زندگی اس کے بغیر کیسی لگتی ہے اب تو کافی ٹائم ہو گیا ظاہر ہے جب میں پہلا اپنا ڈراما کر رہی تھی تو اس کے ڈرامے کے بیچ میں ہوئی تھی تو وہ بہت مشکل تھا مجھے بس ہی افسوس تھا کہ وہ نہیں دیکھ پایا ڈراما ایک ہوتے ہیں بھائی دیکھتا ہے ٹی وی پہ کہ آپ ہی آرہی ہیں اور یہ وہ تو وہ نہیں رہی چیز لیکن اب کافی ٹائم ہو گیا اب صبر آ گیا اب میں کہتا ہوں کہ بس اللہ تعالی جہاں پر بھی ہے اسے خوش رکھے اور جہاں پر بھی ہے میں دیکھ رہا ہوگا مجھے دیکھ رہا ہوگا کہ باجی اتنا اچھا کام کر رہی ہیں کوکنگ بغیرہ کچھ کرتی ہیں کچھ بنانا آتا ہے آپ کو یا باتیں ہی بنانا آتی ہیں میرے گھر والوں کو بھی یقین نہیں ہے کہ میں کھانا بنا سکتی ہوں لیکن میں کھانا بہت اچھا بناتی ہوں جب یہ کرونا کا ٹائم تھا اور ہر کوئی گھر پہ تھا کارنٹین تھا تو اس وقت میں نے ککنگ کی اور میں نے اتنی اچھے چیزیں بنا بنا کے گھر والوں کو کھلائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کھانا بنانا آتا ہے کہاں سے سیکھی گول روٹی اچھا فیوریٹ آپ کے ڈش جو بس آپ کے سامنے آئے تو لگے کہ بریانے بہت پچند ہے اور تو یہ کم کر دے لیکن پہلے میں بہت بریانی کھاتے میں کہتی تھا مجھے صبح دو پہر شام بریانی کھلاتے رہا ہمیں کھاتی رہوں گے اور نوڈلز بس خوبصورتی کی کوئی ٹپس دے دیں ہمارے بیورز بڑا کہہ رہے تھے کہ بھئی سہر خان کو بلائیں سہر خان کو بلائیں کوئی ٹپس اگر آپ شیئر کرنا چاہیں میں کہتی ہوں بس جو ہیں ویسے رہیں تو آپ کے چہرے پہ آئے گا اور اگر آپ جو ہیں اور وہ نہیں ہیں تو پھر آپ کے وہ بھی چہرے پہ آ جائے گا کوئی میسیج آپ دینا چاہیں کرونا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ایک ٹاکزک انوارمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں ایسے میں اگر کوئی میسیج آپ کے فالورز کے لیے اچھا سب سے پہلے تو میں جتنے بھی میرے فانز ہیں یا جو لوگ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں ان سب کو بہت بہت شکریہ تھانکیو سو مچ اتنا پیار دینے کے لیے اور جتنا پیار آپ لوگ مجھے دیتے ہیں آپ لوگ اتنا پیار سب کو دیں اور کائن رہے ہیں پوزیٹیوٹی کو پہلائیں اور نیگٹیوٹی سے دور رہے اگر آپ کو لگ رہے کہ کوئی نیگٹیوٹی پہلا رہے اس سے کنارہ کر لیں یہ تین جی سہر خان مزے مزے کی باتیں کی انہوں نے اچھی باتیں کی آنکھوں کو کھولنے والی باتیں کی اور جتنے بھی ان کے فینز ان کو بھی یقین اور میسیج پہنچ گیا ہوگا آپ مزید کس کو دیکھنا چاہتے ہیں کس آرٹس کے ساتھ آپ گپ شپ کرنا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ٹل تین اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ